اور تب ہی ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے پریوار والوں کو ڈھونتا ہوا اس ہسپیٹل میں آیا تھا وہ زور زور سے چلا کر اپنے پریوار والوں کا نام لینا شروع کر دیتا ہے ماریا لویس کو بولتی ہے کہ تم اس آدمی کی جا کر مدد کرو وہ آدمی لویس کو اپنے بیٹے کا فوٹو دکھاتا ہے اور لویس سب جگہ پر اس کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی لویس سبھی پیشنٹ کے نام ایڈریس وہ اپنی ڈائیری میں نوٹ کرتا ہے جیسے ہی لویس آگے جاتا ہے اس کو ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے اور یہ لڑکا وہی ہوتا ہے جو اس آدمی نے دکھایا تھا لویس بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کو ملا دیتا ہے پھر لویس اس وارڈ میں جاتا ہے جہاں پہ اس کی ماں لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں وہاں پر نہیں ہے لویس وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے اور زور زور سے چلانے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک نرس آتی ہے اور لویس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا لویس نرس سے کہتا ہے کہ یہاں پہ میری ماں لیڈی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ لویس کو ایک وارڈ میں لے جاتی ہے جہاں پہ بہت سارے بچے تھے اور یہ سب بچے اس پریوار کے حصہ ہے جو سنامی میں بہ گئے ہیں نرس لویس سے پوچھتی ہے کیا تم کسی اپنے رشتہ دار کو جانتے ہو لویس بولتا ہے ہاں لیکن میں ان کا نمبر بھول گیا نرس لویس کی شرٹ پہ ایک نمبر لگا کر چلی جاتی ہے اور سب ہی بچوں کے کپڑوں پر وہ نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں لویس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگنے لگتا ہے کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہیں ہم اس ریزورٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے پتا ہینری ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں ہینری اپنے پریوار کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تبھی یہاں پر ریسکیو ٹیم آ جاتی ہے اور جو ہینری کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہینری اس وارڈ میں جاتا ہے جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا تھا اور یہاں اس کو اپنے دونوں بیٹے مل جاتے ہیں جنہیں ہینری ریسکیو ٹیم کے ساتھ سیر جگہ پر بھیج زیتا ہے اور خود یہیں رکھ کر اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کی تلاش شروع کر دیتا ہے بہت ڈھوننے کے بعد ہینری کو اپنی پتنی اور اس کا بیٹا کہیں دکھائیں نہیں دیتا تبھی ہینری ایک سڑک پر چلنے لگتا ہے ایک سامنے سے کار آ کر ہینری سے ٹکرا جاتی ہے تبھی وہ ہینری کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خائل تھا اور وہ اس کو ایک وارڈ ملے جاتے ہیں جہاں ہینری کو ایک آل نام کا آدمی ملتا ہے جس کا پورا پریوار ہو چکا ہوتا ہے وہ ہینری کو بتاتا ہے کہ میں ایک بیچ پہ گیا تھا جہاں پہ اس کا پریوار پورا ختم ہو چکا ہے ہینری اس کو اپنی وائف اور بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے کارل کے پاس میں ایک فون ہوتا ہے ہینری اس کو فون لیتا ہے اور اپنے پتا کو کارل کر کے یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے وہ اپنے پتا کو بولتا ہے کہ وہ ان دونوں کو گھر لے کر ہی واپس آئے گا تبھی ہم دوسری طرف لویس کو دیکھتے ہیں وہ لویس کو تبھی ایک روم میں لے جاتی ہے جہاں پہ اس کی ماں لیٹی ہوئی ہوتی ہے لویس اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لویس کو نرس بتاتی ہے کہ ان کو سرجری کی ضرورت ہے اسی لیے ان کو اس وارڈ میں شفٹ کیا ہیا ہے دوسری طرف ہم ہینری اور کارل کو دیکھتے ہیں جو اپنے پریوار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہر ایک ہاؤسپیٹل اور ریسکیو کیمپ میں جاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا اب ہینری اس ہاؤسپیٹل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ماریا ایڈمیٹ تھی ادھر ماریا لویس سے کہتی ہے کہ تم میرے لیے پانی لے کر آؤ لویس اپنی ماں کا پردہ ڈھک کر اوپر فلور پہ پانی لینے چلا جاتا ہے تب ہینری بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے جس کے بعد ہینری اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پہ ماریا لیٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا ہینری یہ سوچ کے وہاں سے نکل جاتا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن لویس اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ بھاگتے ہوئے ہینری کے پاس آتا ہے لیکن وہ بھیڑ میں کہیں گم ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پہ ان بچوں کو لائیا جاتا ہے جن کو ریسکیو ٹیم نے بچایا ہوتا ہے ان بچوں میں تھومنس اور سائمنس ہوتے ہیں جو لویس کے دونوں بھائی تھے لیکن لویس ان کو دیکھ نہیں پاتا اور لویس کے دونوں بھائیوں کو پھر سے ایک دوسرے ٹرک میں چڑھا دیا جاتا ہے ادھر ہینری بھی دوسرے ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے یعنی پورا پریوار آمنے سامنے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے کافی دور تھا تب ہی لویس غصے میں آکے اپنے پیٹا کو آواز لگاتا ہے اور اس کے دونوں بھائی اس آواز کو سن لیتے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے لویس کی طرف آتے ہیں اور ہینری بھی لویس کی طرف آتا ہے وہ ایک دوسرے کو مل کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں ہینری اپنی پتنی ماریا کی پاس جاتا ہے اور ماریا اس کو کہتی ہے کہ میں شاید اب نہیں بچو کی جس کے بعد ہینری اس کو ہمت دیتا ہے اور ماریا کو سرجری کے لیے لے جائے جاتا ہے اس وارڈ میں ایک اور لیڈی ہوتی ہے جو ماریا سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت بچا کر رکھیے تاکہ میں اپنے پریوار والوں کو دیکھ سکو اس کے بعد ماریا کی سرجری شروع ہو جاتی ہے ہینری لویس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کی ماں اب بلکل ٹھیک ہے اور کل ہم یہاں سے نکل جائے گے اب ہینری اپنے پورے پریوار کو لے کر ایک پلین میں بیٹھ جاتا ہے لویس ماریا کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا ساتھی وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ جس بچے کو ہم نے شروعات میں بچایا تھا اس کو اپنا پریوار مل گیا ہے ماریا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ماریا لویس کو کہتی ہے کہ مجھے تم پر گرف ہے دوسری طرف ہینری کلارک کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کو اس کا پریوار مل جائے اور کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ملتے ہیں اگلی کہانی میں